موسیقی موسیقی بزرعظم امیان خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات بیٹک میں ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی بھی موجود تھے ملکی سردی اور سلامتی کی صورتحال پر بات چیت ہوئی موسیقی موسیقی آج پرائمیسٹر ہاؤس میں سینئر لیڈرشپ کے ساتھ مشاورت ہوئی مختلف ایشیوز پر بات ہوئی اس میں ایک بہت اہم فیصلہ یہ بھی ہوا کہ صادق سنجرانی صاحب کو پرائمیسٹر صاحب نے سینٹ چیئرمن کے لیے دوبارہ نامزد کر دیا ہے موسیقی صادق سنجرانی چیئرمن سینٹ کے امیدوار ہوں گے وزیراعظم امران حان نے منظوری دے دی وفاقی وزیر اطلاف شبلی فراز نے تصدیق کر دی کہا انہوں نے ایوان اچھے طریقے سے چلایا ہے منافقت کی سیاست دفن کرنے کا وقت آ گیا وزیراعظم نے اداروں کو با اختیار بنانے کا عظم کر رکھا ہے پرداز آشکی میڈیا سے ففتگو کہا گزشتہ روز امران خان کے بیانیاں کو تقویت ملی سیاست کے نام پر تجارت کرنے والوں نے کاریگری دکھائی امران نے سینٹ الیکشن شفاف بنانے کی کوشش کی سینٹ کے سیٹ اپ میں اپسیٹ تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت مگر اپوزیشن اتحاد کا پلڑا بھاری حکمت کے پاس چوالیس نشستیں ہیں اپوزیشن انچاس ارکان رکھتی ہے چھے آزا سینٹرز کی ویلیو بڑھ گئی جس سے ملے اسی کا چیئرمین آئے گا سپیکر قومی سیمبلی اصف کیسکی چیئرمن سینٹ اس صادق سنجانی سے ملقات سیاسی صورتحال پر صلحہ مشورے چیئرمن سینٹ کی انتخاب سے متعلق بھی گفتگو ایک سو کیاسی ارکانی وزیراعظم کی حمایت میں کھڑے ہوں گے حکومت کے طاقتور امیدوار کو حکمت عملی سے شکست دی حکومتی ارکان ہم سے رابطے میں ہیں آصف زرداری کا مولانا فضل رحمان اور نواز شریف کو فون جیو آئی سربرہ نے کہا امران کو اقتدار سے جلد رخصت کر دیں گے الیکشن کمیشن نے حکومتی وزراء کی پریس کانفرنس کا نوٹس لے لیا حکومت نے پیمرہ سے پریس کانفرنس کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا جائزہ لے کر مزید کاروائی کا فیصلہ کیا جائے گا وزراء نے سینٹ انخبات سے متعلق الیکشن کمیشن پر الزمات آئیت کیے تھے بلاول بھٹو اور مریم نواز آج ملاقات کریں گے چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کے انتخاب پر غور کیا جائے گا چیئرمن پیپلز پارٹی اور حمزہ شہباز کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جدو جہے تیز کرنے پر اتفاق کرونا وارس پاکستان سپر لیک سیکس نگل گیا ایونٹ ملتا بھی کر دیا گیا ساکھ کھلاڑی اور آفیشلز میں وارس کی تزدیک ہوئی تھی غیر ملکی کھلاڑیوں کی واپسی کراچے کے ہوتیل میں کھلاڑیوں کی ویکسینیشن شروع کر دی گئی تین سو افراد کو چائنیز ویکسین سائن فارم جی جائے گی کھلاڑیوں اور آفیشلز میں کرونا کی وجہ غفلت ہے بائیو سیکیور بابل برسٹ ہوا خلاف ورزی کی کئی ریپورٹ سامنے آئیں پی سی بی نے کان نہ دھرے سٹیک ہولڈرز نے چھانبین اور ذمہ داروں کی خلاف کاروائی کا مطالبہ کر دیا پی ایس ایل ملتوی ہونے پر کھلاڑی اور شائقین مایوس حسن علیہ اور شاداف خان نے ٹوئٹ کیا ہمارے ایونٹ کو کس کی نظر لگ گئی پی ایس ایل سیکس ٹاپ ٹرینڈ بن گیا کرونا بھی ختم نہیں ہوا آج نے اس نے خبردار کر دیا تھا پابندیوں میں نرمی پر بھی تحفظات بتائے تھے دفتر میں مکمل حاضری گراؤنڈ میں شائقین کی انٹری حکومتی اقدام کے مزر اسراز سامنے آنے لگے پی ایس ایل ایونٹ کا ملتوی ہونا اس کی بڑی مثال ہے ملک میں کرونا کے وار تیز ہو گئے مزید چونسٹھ مریض چلبسے اموات تیرہ ہزار چیتر ہو گئیں ایک ہزار پانسو اندھس افراد میں وارس کی تزدیک نیشنل کمانٹن آپریشن سینٹر نے اداد شمار جاری کر دیئے بدین میں نہری پانی کی قلت کی خلاف کاشتکاروں کا احتجاج قومی شہرہ پر دھرنا دے دیا بدین اور ہیدر آباد کے درمیان ٹریفک کی عام دورفت موتل پانی کی قلت سے زمینیں بنجر ہو رہی ہیں مظاہرین کی دوہائی نجی طور پر ویکسین کیوں لگوائے برطانوی رکنے پارلیمنٹ جمیلہ آزاد کی رکیت موتل کر دی گئی واقعی کی تحقیقات جاری برطانیہ میں نجی طور پر ویکسین لگوانا مموہ ہے